توجہ سے سنیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یوم ایزن لطعلم اليہود مصد امام احمد بن یہ صحیح حدیث موجود ہے امام ناصر الدین علبانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو سی صلی اللہ حدیث صحیحہ میں نکل کیا ہے اور امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے پہلے اس حدیث کو اپنی مصد میں نکل کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا یوم ایزن لطعلم اليہود ان فی دیننا فسحہ و انی بوئستو بالحنیفیت السمحہ آئے 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 کاش تم دین کا علم پڑے ہوتے تو اس حدیث نبوی کو سن کر تڑپ جاتے آپ فرماتے لطعلم الیہود ان فی دیننا فسحہ و انی بوئستو بالحنیفیت السمحہ یہودیوں کو پتا چل جانا چاہیے آج کے دن کہ ہمارے دین میں اللہ باک نے بڑی پسد رکھی ہوئی ہے تنگ نظری نہیں ہے میرے دین میں میرے دین میں تنگ نظری آپ کو چونکہ یہ بات پسند نہیں ہے اس لئے بڑا ڈیلا ڈیلا نہیں ہے ہم تو تنگ نظری پہ خوش ہونے والے استغفال اللہ جتنا کوئی تنگ نظر آپ کو بن کے دکھائے آپ کو تو نہیں اس پہ راضی ہوتے ہیں اور جتنا آپ کو کوئی اٹھانا چاہے کہ اٹھو تمہارے پاس وہ پیغامِ رحمت ہے جس کی آج پوری انسانیت کو ضرورت ہے تو تم اپنے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتے ہو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور بڑی مضبوط دیواریں کہ ہم نہ یہاں سے بہر نہ جا سکیں کوئی اندر نہ آ سکیں اگر اللہ نے مجھے لمبی زندگی دی تو میں یہ ساری دیواریں انشاءاللہ مسمار کرتا ہوں ہم تب دنیا میں آئے ہیں ایک عظیم پیغام لے کر اور ساری انسانیت کے لئے آہ فرماتا ہے یہودیہ سلو اَنَّ فِي دِیْنِ نَا فُسْحَو میرے دین میں بڑی وسط ہے بڑی آسانیہ ہیں وَإِنِّي بُوِسْتُ بِالْحَنِیفِيَتِ سَمْحَا آئے مِرے اللہ الفاظ میں اللہ کا قرآن سناتا ہوں حدیثِ پیغمبر سناتا ہوں تمہیں تب بھی اتمنان نہیں ہوتا نبی پاک کی بات ہے آپ فرماتے ہیں اِنِّي بُوِسْتُو مجھے اللہ پاک نے مبعوث کیا کس چیز کے ساتھ بِالْحَنِیفِيَتِ سَمْحَا اس دین کے ساتھ جس دین کے اندر انتہا درجے کی نرمی ہے سمحا کا معنی یہ ہوتا ہے انتہا درجے کی مہربانی انتہا درجے کا اخلاق انتہا درجے کی شفقت انتہا درجے کی رحمت اللہ نے مجھے اس چیز کے ساتھ دنیا میں بیچا ہے تم نعوذ باللہ میں نبی پاک کو بھی یہی ثابت کرتے رہے ہو خود مسلمان ہو کر کہ نہیں میرا پیغمبر بڑا سخت دل تھا میرا پیغمبر ایسا تھا میرا پیغمبر ایسا تھا استغفر اللہ اور قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُلْتَ فَزَّا وَلَوْ كُلْتَ فَزَّا الْغَلِيزَ الْقَلْبِ نَلْفَتُوا مِنْ حَوْلِكِ فَابُعَنُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَشَّابِرُهُمْ فِي الْلَمْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میرے محبوب علی السلام ہم نے آپ کو نرم دل بنا کر بیجا ہے کیسا دل دے کے بیجا ہے یہ باہ یاد رہ گی آپ کو اور نبی پاک کے بارے میں یہ بات سن کر تمہارے دل میں خوشی آئی ہے یا نرازگی آئی ہے تو پھر نبی پاک کے سنت پہ چلنے کی کوشش کرو اپنے دل بھی نرم بناو اللہ بیان کر رہے ہیں ہم نے آپ کا دل نرم بنایا اور آپ کی زبان میٹھی زبان بنائی اگر آپ کا دل سخت ہوتا قرآن کہہ رہے بَلَوْ قُنْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ اگر آپ کی زبان میٹھی نہ ہوتی بلکہ ترش ہوتی آپ کا دل نرم نہ ہوتا بلکہ سخت ہوتا لَنْ فَضُّو مِنْ حَوْلِكُ تو کسی اور نے تو کیا آنا تھا یہ جو آپ کے اردگرد صحابہ یہ بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے یہ بھی آپ کو چھوڑ دیتے اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو یمن بھیجا جو میرا دین لے کر جاؤ جو یمن میں دا کر دعوت اسلام یہ اس کا فریضہ انجام دے کر آؤ لیکن نبی پاک نے جو ان کو حکم دے کر بھیجا اوہ سائی وال کے میرے بزرگو بھائیو آج تمہیں ضرورت ہے اس عمر کو اس پیغام کو دل پہ لکھنے کی آپ فرماتے میرے معاذ میرے ابو موسیٰ تم یمن میں جا رہے ہو اور یمن مسلمانوں کا ملک نہیں تھا اس وقت آج تو الحمدللہ نبی پاک اخلاق کی برکت سے سارا یمن مسلمانوں کا ملک بن چکا ہے اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھے وہاں غیر مسلم لوگ تھے نبی پاک کے لئے ان کی طرح دو صحابہ کو بھیجا تبلیغ کے لئے تعلیم دین کے لئے لیکن آپ نے ان کو کیا سمجھا کر بھیجا کیوں ہم اس بات کو بھول گئے آپ فرماتے ہیں یسرا ولا توسرا میرے دین کو آسان انداز میں پیش کرنا اس طرح دین کی بات کرنا کہ لوگ سمجھیں کہ اسلام بڑا آسان دین ہے اس طرح پیش نہ کرنا کہ لوگ سمجھے والا توسرا کہ اسلام تو بڑا مشکل ترین نظام زندگی ہے یہ گورک دندے بنا کر دین کو پیش کرنا اور بڑا سخت پیش کرنا یہ کہاں کا دین ہے آپ فرماتے ہیں اور بشرا دین اس طرح پیش کرنا کہ سننے والے غیر مسلم ان کے دل بھی خوش ہو جائیں ان کے دل بھی ذرا ہمیں اپنی اپنے انداز پر نظر ڈالنا چاہیے کہ غیر مسلموں نے تو کیا خوش ہونا ہے ہم تو مسلمانوں پر پیچڑو چھالتے رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں غیر مسلم بھی تمہاری پاس سن کر خوش ہو جائیں وَلَا تُنَفْرَا ایسی تبلیغ نہ کرنا جسے سن کر غیر مسلم